تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ انشورنس انڈسٹری میں جس بھی کمپنی کے برانچ میں کام کرتے ہونا اس برانچ کے ڈارک سیکریٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جی ہاں ایسے کچھ راز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایسے کچھ ڈارک کانسپیرسیز کے بارے میں بات کرنے والا ہے ڈارک سیکریٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ کے برانچ مینجر آپ کے زونل مینجر آپ کے ایریا ہیڈ آپ کے کنٹری ہیڈ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے اور ایک مینجر کو اگر انشورنس انڈسری میں سکسیسفل ہونا ہے نا تو اسے ان دارک سیکریٹس کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پچھلا جو ڈسکاؤنٹ آفر چل رہا تھا نا اس میں کئی لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے اور ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ سر پلیز ایک بار پھر سے ڈسکاؤنٹ آفر چلائیے ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور ڈسکاؤنٹ لینا ہے آپ کے ٹریننگ سیشنز پہ تو آپ سبھی کے ریکویسٹ پہ اور ایک ڈسکاؤنٹ آفر لانچ کرنے والا ہوں میں اور آپ کو ایک کوپن کوڈ بھی دینے والا ہوں میں اس ویڈیو میں اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو ہمارے ٹریننگ کورس پہ کافی امیزنگ ڈسکاؤنٹس ملنے والے ہیں ہائی میرا نام ہے روی اور اگر آپ پہلی بار آئے ہو اس چینل پہ تو آپ کو بتا دوں کہ ایجنس ریکروٹمنٹ ڈاٹ کام کے اس یوٹیوب چینل پہ ہم ایسی ہی کئی ساری اومیزنگ سٹرائٹیجیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ آپ کے لوکل ایریا سے بھی بلک میں ایجنس کو ریکروٹ کرنا سیکھ جاؤ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے کیونکہ ایجنس کو ریکروٹ کرنے کے ایسے ہی کئی سارے یونیک اور پروڈکٹیو طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس چینل پہ تو ہم بات کر رہے تھے ان ڈارک سیکریٹس کے بارے میں جو آپ کو آپ کی کمپنی آپ کے برانچ ذرا بھی نہیں بتاتے اور ہر مینجر کو اگر انشورنس انڈسٹری میں اس کو سکسیسفل ہونا ہے نا تو ان ڈارک سیکریٹس کے بارے میں اس کو پتا ہونا ہی چاہیے تو سبسے پہلا اور سبسے بڑا ڈارک سیکریٹ یہ ہے کہ آپ کی کمپنی نا آپ کو زیادہ ریکروپمنٹ پر ٹریننگ نہیں دیتی ہے جی ہاں اور ہر مینجر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ریکروپمنٹ ہی انشورنس انڈسٹری کا بیز ہے اگر آپ کی ٹیم میں اچھے ایجنس نہیں ہے تو آپ انشورنس انڈسٹری میں کام ہی نہیں کر سکتے تو جو پروسیس وائز ٹریننگ دینا چاہیے ہر مینجر کو کہ بھائی ریکروپمنٹ ہوتا کیسے ہے کیسے پروفائلز کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے کیسے ان کو بلک میں گروپ میں کیسے اپنی ٹیم میں ریکروٹ کیا جاتا ہے اس کا کوئی ٹریننگ نہیں دیا جاتا ٹریننگ کے نام پہ صرف مینجر کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک کر کے اپنے جتنا بھی نیچرل مارکٹ ہے نا اس میں لوگوں سے بات کرنا شروع کرو اور ان کو اپنی ٹیم میں ریکروٹ کرو اور جوائننگ کے ٹائم پہ تو مینجر کو تو اتنا زیادہ ریکروٹمنٹ کا ایمپورٹنس سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی ریکروٹمنٹ اگر تم نے نہیں کیا نا تو تم انشورنس انڈسٹری میں سکسیسفول ہی نہیں ہو پاؤگے اگر اتنا ہی زیادہ ریکروٹمنٹ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ہر مہینے ایک بار ٹریننگ ہونی چاہیے ریکروٹمنٹ پہ آپ از ای مینجر جو بھی ڈیفکلٹی فیز کر رہے ہو انشورنس انڈسٹری میں ایجنس کو ریکروٹ کرنے کے لیے ان ڈیفکلٹیز کو سننے والا کوئی ہونا چاہیے آپ کی برانچ میں ان ڈیفکلٹیز کو پریکٹیکلی ریزولف کیسے کیا جائے کیسے اپنی ٹیم میں بہترین ایجنس کو ریکروٹ کیا جائے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھانے والا کوئی بندہ ہونا چاہیے ایسا نہیں لگتا آپ کو لیکن کیا یہ سب ہو رہا ہے اپنی برانچ میں آج نہیں ہو رہا ہے نا جتنے بھی برانچ مینجرز میں نے دیکھے ہوئے جتنے بھی زونل مینجرز دیکھے ہیں ایریا مینجرز دیکھے ہوئے ہیں یہاں تک کنٹری ہیڈ میں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف بزنس کے بیچے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ریونیو اگر ٹھیک ہے نا تو ان کی جوب بچی رہے گی اور یہی جو کلچر ہے نا وہ سیدھا نیچے تک وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یعنی مینجر لیول تک یہی کلچر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ کہ بس اپنے فگرز سنبھال لو آپ بزنس ٹھیک سے کر لو پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا لیکن بھائی یہ کچھ نہیں پوچھے گا نا یہ بہت لمبا نہیں چلنے والا کیونکہ اگر ایجنٹ اچھے نہیں ہوں گے نا ٹیم میں تو آٹومٹیکلی مینجر جو ہے نا سسٹم کے باہر نکل جاتا ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا so this is dark secret number one کہ آپ کو recruitment پہ جو training ملنا چاہیے نا وہ کبھی insurance company آپ کو نہیں دیتی ہے اس کے بعد dark secret number two کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ ہے آپ کے برانچ میں آپ کو recruitment کی غلط technique سکھائی جارہی ہے جی ہاں absolutely ہر کسی برانچ میں آپ دیکھئے جبھی بھی کوئی بھی مینجر نیا جوائن کرتا ہے insurance industry کو یا کسی بھی company کو پہلی بار جوائن کرتا ہے تو اس کو کیا بتایا جاتا ہے اس کو یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی team میں recruit کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے آپ اپنا جو phone book memory ہے اس کو اپنے diary میں اتار لیجئے کسی note pad میں اتار لیجئے اور جتنے بھی نام اور number ہے ان سب ہی کو ایک ایک کر کے ملنا شروع کیجئے ان سب ہی کو ہم جو آپ کو powerpoint slide دکھا رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بتانا شروع کیجئے اس میں جتنے بھی points ہے وہ سارے points سننے کے بعد لوگ convince ہو جائیں گے یہ بتایا جاتا ہے اور convince ہوں گے اور اپنی team میں recruit ہو جائیں گے اس لیے کیا کرنا ہے ایک ایک کر کے لوگوں کو phone لگانا ہے ان کو انہوں appointment generate کرنا ہے ان کے گھر پہ جانا ہے ان کے office پہ جانا ہے ان کو follow up کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے اور پھر اپنی team میں ان کو recruit کرنا ہے یہ جو بکواس technique سکھا رہے ہیں آپ کو اس کی بجے سے کیا ہو رہا ہے پتا ہے insurance industry کا standard کیا بن چکا ہے پتا ہے کسی بھی manager کو اپنی team میں اگر ایک agent کو recruit کرنا ہے تو اس کو کتنا time لگتا ہے insurance industry کا standard یہ ہے کہ ایک manager کو on an average دیڑ مہینہ لگتا ہے one and half month لگتا ہے ایک agent کو اپنی team میں recruit کرنے کے لیے آپ سوچئے آپ سوچئے اگر کسی نے target لے کے رکھا ہے کہ مجھے اپنی team میں 100 agents recruit کرنے ہیں 200 agent recruit کرنے ہیں 500 agent recruit کرنے ہیں کب تک کر پائے گا وہ بندہ ایک ایک کر کے لوگوں کے گھر پہ جا کے ان کے office پہ جا کے ان کو recruit کرنے کا یہ جو بکواس process جو اپنے کو سکھایا جاتا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے and believe me کسی بھی branch میں آپ جاؤ میری بات مت سنو آپ خود اس کو taste کرو کسی بھی branch میں جاؤ کہیں پہ بھی جاؤ جا کے کسی بھی manager کو پوچھو insurance میں سب سے زیادہ difficult کیا لگتا ہے تمہیں وہ بندہ ایک ہی بات بولے گا recruitment isn't it کبھی کوئی بولا ہے کہ business difficult لگ رہا ہے کوئی نہیں بولتا ہے recruitment difficult لگ رہا ہے سب کو کیوں کیونکہ recruitment کا training نہیں دے رہے ہیں اور جو technique سکھا رہے ہیں وہ بکواس ہے outdated ہے اس کا کوئی result نہیں مل رہا ہے کسی کو اور اس کے بعد dark secret number 3 یہ ہے کہ manager level کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں branch manager zonal manager area manager country head جتنے بھی لوگ ہیں انہوں سب ہی کو یہی لگتا ہے کہ اگر manager کے پاس performance چاہیے تو اس کو motivate کر کے performance نہیں ملے گا اس کو train کر کے performance نہیں ملے گا اس پہ pressure ڈال کے ہی performance ملے گا یہ ان کو لگتا ہے اور اس لیے دیکھئے pressure جب آتا ہے سر پہ تو سیدھا job کا خطرہ نظر آتا ہے isn't it مطلب چھوٹا موٹا pressure تو سر پہ آتا ہے نہیں ہے سیدھا ایسے لگتا ہے کہ کل میری job چلی جائے گی اگر میں نے اتنا business نہیں کیا اگر میں نے اتنے agents کو recruit نہیں کیا تو کل میری job چلی جائے گی سیدھا یہی pressure آتا ہے دماغ میں isn't it and believe me branch manager اگر آپ ہو جاؤ گے area manager zonal manager ہو جاؤ گے تو بقائدہ آپ کی management آپ کو یہی بتاتی ہے کہ job کا pressure ڈالو ان پہ job چلی جائے گی اگر انہوں آپ اتنا نہیں کروگے تو اور management کو یہی لگتا ہے کہ pressure میں ہی بندہ اچھا perform کرتا ہے ہاں بھئی it is human nature کہ جب کسی کی جان پہ بنداتی ہے تب بندہ انہوں first rate ہو کے یا پھر انہوں out of pressure اچھا perform کرتا ہے لیکن آپ کو بتاؤں اس سے بھی اچھا perform کرتا ہے جب اس کو کھلا space ملتا ہے جب اس کو creative بننے کا موقع ملتا ہے جب اس کو اچھی technique سے train کیا جاتا ہے isn't it do you agree with me اگر ہاں تو please نیچے comments میں لکھئے i agree i also understand that we both are on same page right اور اس کی بعد ہمارا آخری dark secret number 4 یہ ہے کہ insurance industry میں agency development کا مطلب بہت غلط طریقے سے سکھایا جاتا ہے agency development کا مطلب یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا business ہے نا وہ گننے کے juice کی دکان کی طرح ہے yes گنے کے juice دکان ملنا ختم ہو جائے بھول جاؤ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے آج managers کو کیا یہ ہی ہے definition آپ کے حساب سے agency development کا اگر آپ بھی یہ چیز سکھائی گئی ہے برانچ میں سے تو believe بھی یہ فنڈے کو لے کے آپ چلو گے تو لمبا insurance industry میں نہیں ٹک پاؤ گے ان کے professional growth کے بار میں سوچ نا چاہیے ان کے personal growth کے بار میں سوچ نا چاہیے اس کو بولتے ہے agency development اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے آپ کس طرح سے زیادہ business لے کے آسکتے ہو جس agent کا بھی فائدہ ہو company کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو growth ملے this is what is agency development گنے کی جوس کی دکان نہیں ہوتی ہے بھائی تو believe me اگر یہ چیزیں برانچ میں سکھائی گئی ہے تو بس تھوڑا سا سوچ نے کی ضرورت ہے کہ کیا چل مینجر کی productivity بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے option ایک training on recruitment manager کو train کرنا چاہیے option 2 stop giving pressure manager کو ہمیشہ pressure کے اندر نہیں رکھنا چاہیے اس کو کھلی سانس لینے دینی چاہیے اس کو creatively کام کرنے دینا چاہیے option 3 manager کو غلط technique سکھانا بند کرنا چاہیے یا option 4 all of the about کہ یہ جو تینوں option میں بات کر رہا ہوں وہ سارے ہی کرنے چاہیے تو آپ کے حساب سے سب سے important چیز کیا ہے اس کے بارے میں نیچے نیچے پلیز comments میں لکھ بتائیے گا اور اس کے بعد اب time ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ discount کافی productive profiles اپنی ٹیم میں recruit کر پاؤ گے جیسے housewives hni businessmen working professionals job seekers ان profiles کو بلک میں recruit کر پاؤ گے تو یہ bundle pack ہے یہ available ہے 2999 روپیز کا ہے اب اس کے اوپر آپ کو discount چاہیے تو میں جو کوپن code بتا رہا ہوں اس coupon code کو note کر لیجے coupon code ہے june thousand june one zero zero june thousand یہ coupon code ہے اب یہ discount offer ہے limited time period کے لیے available ہے جی ہاں یعنی یہ آج 11 june سے لے 30 june 2023 تک ہی چلنے والا ہے اس کے بعد یہ coupon code valid نہیں رہے گا تو اگر آپ نے پیچھلا discount offer miss کر دیا ہے تو یہ آپ آخری chance ہو سکتا ہے تو insurance industry کی تو تھوڑی سی سچائی ہے ان کے سامنے آ جائے گی اور یہ ضرور یہ ہے تو یہ چیزیں جاننی ضرور ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجے گا اور اگر آپ یہ جاننا ہے کہ 2023 میں ریکروٹ میں کیا کرنا چیئے میرا پلان کس طرح ہو چیئے تو میں ایک ویڈیو ہے جس کا لنک میں یہ شیئر کر دیا ہے اس کو بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس چینل کے سپورٹ کی لئے اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کے لئے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں